تحصیل انتظامیہ پانپور نے محکم ایگریکلچر کے ساتھ مل کر پانپور میں گیر کانونی طور مٹی کی برائی کے خلاف ایک انوکی مہم چلائی جس کے تحت آبی اول اور زرائی زمین پر گیر کانونی طور کی گئی مٹی کی برائی کو پھر سے واپس اٹھا لیا گیا ہے تحصیل دا پانپور اشتیاق مہدین نے اس سلسلے میں ان زمین داروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے جنہوں نے گیر کانونی طور اس زمین پر برائی کی تھی انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں آبی اول اور زرائی زمین پر گیر کانونی طور مٹی کی برائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کے خلاف سکت سے سکت کانونی کاروائی عمل میں لائیں گے تاکہ زرائی زمین کو محفوظ رکھا جا سکے جب سے ہم نے یہ سٹارٹ کی ہے پروسس آج گیارویں بار ہم یہ مٹی یہاں سے اٹھا رہے ہیں دیولمنٹ کام چل رہے ہیں چاہے منسپلٹی کے کام ہو یا رورل دیولمنٹ کے کام ہو یا اپنے تحصیل آفیس کی جو فیلنگ ہے ارکھ فیلنگ ہے وہ ہم نے کرائی ہے اللیگل مٹی کو یہاں سے واپس اٹھا کے یہ لوگ کرتے کیا ہے نائٹ آورس میں آ کے یہاں پہ سیکڈوٹیپ آورس کی بھرائی ایک ساتھ کر دیتے ہیں ہمارے پاس سٹارٹ کی شوٹیج ہے ہمارے پاس دیکھیں اتنا بڑا تحصیل ہے میرے پاس فیلڈ سٹارٹ میں کول گیارہ بارہ ملاجم ہے جن کا اتنا دن بر کام رہتا ہے وہ رات میں پہرہ نہیں دے سکتے ہوئی اسی بات ہے لیکن ہم نے بہت سارے جو ہیں جتنے بھی یہاں پہ مجھے لگتا ہے جو زمین کی دلالی کرنے والے جو یہ خاص کر ارکھ فیلنگ گلی گلی کرتے ہیں سب کے ایگنسٹ ایف آئر لوج گیا ہے آج بھی جنہوں نے یہاں پہ تین لوگوں نے برائی مٹی کی برائی کی ہے ان کے ایگنسٹ بھی ایف آئر لوج ہوگا اور لینڈ رنو ایکٹ میں کاروائی ہوگی اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتا دوں جو ہمارا کونیبل علاقہ ہے وہاں سیفران لینڈ سے مٹی اٹھائی گئی تھی وہاں لازٹ ٹائم جسٹر میررل آفسر اور ہماری ٹیم گئی ہے اور وہاں پہ ہم نے بلکل میجرمنٹ کر کے کتنی مٹی اٹھائی گئی ہے ایس پر کاؤسٹ آف منرل ہم نے تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ روپے کا جرمانہ ان زمینداروں پہ آئے